موسیقی 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 روپٹہ نوٹ کی طرح پڑھا ہوتا ہے گردن میں اب آپ بتائیں آگ لگ گئی اب اس نوٹ کو کیسے گھما گے کھولیں گے وہ فست ہی ہوں ہے کہ نوٹ کی طرح لگا ہوتا ہے اب ایک درہ سے اس نے آگ پکڑی اس کے ساتھ شرٹ کا دامن بھی آگیا لپیٹ میں مطلب ایک چیز نہیں آتی جب ایک دفعہ لگتی آگ تو تمام چیزوں کو لے کے جاتی ہے ٹرک صاحب نہیں اس پر حل نکالیں ہیں ابھی آگ ٹرک صاحب حل نکالنا بڑھے گا کپڑوں پر کیونکہ ایسا کوئی نہ کوئی سولوشن بتا ہے لیکن شاہد صاحب کو لائنگ پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت دیر سے کال بھی موجود ہے السلام علیکم شاہد صاحب والاکم السلام دار صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائے مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ دار صاحب ٹھیک ہے السلام علیکم والاکم السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اور دار صاحب حال یہ ہے کہ جو لیڈیز دپتہ پہن تھی وہ سکارہ پہن کے بالوں کو باندھ کے کام کر سکتے ہیں بالوں کو باندھ کے ٹھیک ہے جی دار صاحب بلکل ہاں یہ بھی ایک ہے آپشن لیکن شاہد صاحب ہوتا ہی ہے نا کام کرتے ہیں اور کچھ کے لیتے ہیں اور کوئی مشورہ دیں گے شاہد صاحب نہیں نہیں دوسری دار صاحب مشاہد کے نا جو جلنے کے بعد جو داغ ہوتے ہیں وہ کس چیز سے ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل بات کرتے ہیں بلکل بات کرتے ہیں بہت شکریہ جلنے کے بعد داغ راک صاحب یہ بتائیے انہیں نکال بالوں کو لپیٹ لیں سکار باندھ لیں سکار باندھ لیں لیکن وہ جو بیک پہ پیچھے روپٹہ لٹکتا رہتا ہے ہوتا یہی ہے کہ وہ پیچھے پلٹتے ہیں کیسے ہیں بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں پیچھے گیا روپٹہ جا کے لگ گیا یعنی بیسٹ یہی کہ دوپٹے کو آپ کچھن سے ایوائٹ کریں پہلی بات اور کپڑے جو ڈھیلے ہیں آسینے چڑھا لیں آسینے چڑھا لیں اور کارٹن کے کپڑے بیائر کریں کارٹن کے کپڑے پہنے یہ ریشمی جو شادی بیاں میں پہنے جاتے ہیں ان کو تو بالکل ہی پہن کرنا ہے کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہو اور وہ شادی میں جا رہی ہو خواتین اسی وقت جائے کچھ کام کرنا پڑے بچے کا جا کے دودھ گرے بالنا پڑے ایسا ہے کہ احتیاطاً چلے جائے یہ تو ایک آدھ بار ہوا لیکن پریکاوشن پریکاوشنری ذہن میں رکھے کہ میں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کیچ فائر ایٹ اینی ٹائم یہ تو کم از کم ذہن میں رہے یہ رہے گا تو آپ ضرور احتیاط کرتے رہیں گے یہ ہوتا ہے لاپروائی سے غفلہ سے آپ اگرم پریزنس ہوں مائن نہیں رہا کسی ناواز دی بات کرتے ہوئے پلٹ گئے اوپس جنہیں یہاں سے لگی آگ نہیں عموان ہوتا ہے کہ کچھن میں عورت کھانا بنا رہی ہے پیچھے بچہ کہیں بستر سے گل گیا کچھ اگدام وہ گھمرا کے یا بچہ رو رہا ہے تو اگدام وہ بھاگی اور اس میں پتہ چلا بے خیالی میں آگ لگ گئی بہت چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں پیچھے جا کے فلیش بیک کر کریں تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں تھا جس نے پورا گھر کا سکون غراب کر دیا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے ہمارے ساتھ مسیس قیشل صاحبہ اسلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ خیریہ سے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک میڈو خیریہ سے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سنتھیٹک کپڑے پہن کے لیکن اکثر شادیوں میں ابھی آپ نے خود کہا کہ شادیوں میں بھی لوگ ریشمین کپڑے پہنتے ہیں لیکن یہ بات مجھے ابھی پتا چلی کہ ہماری شادیوں میں جو کھانا سرف کیا جاتا ہے اور نیچے جو آنک جل رہی ہوتی ہے دیتا ہے سپریٹ دیتا ہے کاروسین آئل دیتا ہے سپریٹ بھی بہت جلدی آگ پکڑتی ہے اور خواتین کے کپڑے بھی ریشمین ہوتے ہیں تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ اوینٹمنٹ لوگوں کو کیوں نہیں آتی صحیح کہ وہاں سپریٹ کیوں رکھی جاتی ہے ٹھیکی ٹھیک اور دوسری بات یہ کہ اگر جل جاتا ہے آنک انجری ہے پرن برن وونڈ ہے تو ہمیں اسے کچھ بھی لگا کے کوئی بھی اوائنٹمنٹ لگا کے اسے ہمیں بینڈج کرنا چاہیے یا کھلا چھوڑا بہت جوڑ کسٹن بہت جوڑ کسٹن اور کچھ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کالر ہیں ہمارے بہت ہی ریگلر اور بہت ہی قابل حتنام کالر بہت انٹیلیکچول کالر فیدہ صاحب اسلام علیکم ریپٹا بات سنیم سیکھو بہری مارس فاردہ کمپلیمنٹ بہا علیکم سلام خیال ہے ٹھیکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدلللہ آپ سنیم ازاز ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھے کمپلیمنٹ دیئے لیکن اصل میں وہ بھی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی اچھی بات ہو آپ سے تو آلویز ہوتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ جو ویورز ہیں وہ لوگوں کو اگر فائدہ ہوتے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے ڈکٹر صاحب بالکل جی جناب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے میرا ایک تو میں نے انفرمیشن یہ پوچھنی ہے کہ ہمارے ہاں برنک میں لوگ لوگ مینز کہ جو ڈکٹر دراتے ہیں وہ ہنی کو یوز کر رہے ہیں آج کے لئے ہنی کو شہد کو جی جی تو کیا اس کا میڈیکل یا سینٹیفکلی کوئی ایسا رول ہے انٹی سیپٹکی جسکس کر لیتے ہیں بلکل جسکس کر لیتے ہیں اور سیکنڈلی کون سا ایریا اگر زیادہ برن ہو تو اس میں موٹیلٹی یا امواد کی چانسز بوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کتنے پرسنڈ ہو جائے برن یا کون سا ایریا اگر بوت ہو برن تو اس میں کتنے پرسنڈ چانس ہوتے ہیں اور تیسرا میرا سوال یہ ہے ڈکٹر صاحب سوال تو نہیں ہے انفرمیشن ہے کہ یہ جو برن کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہاسپیٹل ایکوائیڈ انسیکشن کا چانس بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بلکل جسک بہت شکریہ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے بلکل ابھی ہم جب جائیں گے ٹریٹمنٹ کی طرف تو اس میں تمام چیزیں شاہد صاحب کی مسیس کریسر فیدہ صاحب آپ کو ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب جی جی فائر ورکس برنز میں کپڑے پہلے دوبتٹا کچن سے بہار ہوتا ہے اوائیڈ کریں اوائیڈ کریں تمام بڑے بوڑے بھی سن لیں تمام خواتین بھی سن لیں مرد حضرات بھی سن لیں دوبتٹا کچن میں خواتین کے لئے منڈیٹری نہیں ہوتا دوسری چیز یہ ہے کہ کپڑے سنثیٹک سلک کے نا پہنے کٹن کے پہنے کیا کٹن میں آگ نہیں لگتی گیا دیر سے لگتی ہے اتنی جلدی کیش نہیں کرتا اور تیسی جیز کے اپرن کا استعمال بھی کٹن کا ہوتا ہے وہی باری بات موٹا کٹن کا ہوتا ہے اس میں بھی آگ لگنے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں اور آستین وغیرہ اگر زیادہ لمبی ہیں اور فیشن بھی تو ایسا آتے نا اتنی لمبی آستین اتنے سے ہاتھ اور اتنی لمبی آستین تو آستینوں کا لپٹ لمبی سے زیادہ یہاں گھیر ہوتا اس میں یہاں گھیر وہ زیادہ مطلب ہے وہ بھی بڑی مطلب ہے کیونکہ جب آپ جاتے ہیں قریب میں تو یہ گھیر بالکل شولے کے پاس پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے لیند تو چلے اس طرح چلی جائے اور دوسری بات یہ کہ کھانا بناتے وے بہت یا کوئی بھی کام چولے پہ کر رہے ہیں اتنان اتنان سے کر رہے ہیں اگر خدا نا خاص طرح کچھ ہو جائے تو اس وقت بدحواس نہ ہو اور چولے کی لائن جو ہے جو پیچھے ربڑ کا پائپ ہے جیسے آپ نے فرمایا اس کو سال کے بعد ڈیرے سال بعد چینج کروا لیں ٹھیک ہے اور رات کو سونے سے پہلے کچھن کی جو چولے کی ناپس ہیں وہ ضرور بند کرنا نہ بھولیں لیکن صاحب اور کچھن کے والے سے اور کوئی احتیاطی تدابی کچھن میں ایک اور جو بہت بڑی بات یہ ایسی چیزیں جو کہ گھر میں شیشے صاف کرنا یا کچھن صاف کرنا یہ بہت ہی انہی چیزوں کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا اسی کیابنٹ میں رکھا ہوتا ہے ایسیڈ استعمال ہوا بکے ایسیڈ کسی بوتل میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کولڈرنگ کی باٹل میں کیونکہ کولڈرنگ اچھل بہت استعمال ہوتی اس کی جو بچی بھی باٹل ہوتی اس میں باٹل میں ڈالا انہوں نے اور اس کو اوپر رکھ دیا اور اس کو پراپرلی کیپٹ بھی نہیں کہتے ہیں اچھا وہ اتفاق سے کہیں ہلی اور پتہ چلا وہ اوپر گرییا یہ بھی ایک پرابلم ہے بہت زیادہ اور یہ ایسے ہمارے پاس کیس آیا ہے کہ باٹل گری ہے ایک نوجوان کے اوپر سر آنکھ بھی گئی ناک خراب ہوئی ہوت خراب ہوا اتنا اچھا مطلب ہینڈسوم پرسن تھا جب میں نے اسی تصویر دیکھی جو before this injury تو مجھے I was just shocked کہ میں نے اتنا چھوٹے سے انسیڈنس کے تو چہرہ ہی سارا برواد ہو گیا تو یہ ایک اور ایسا ہوا تھا بچہ باہر سے آیا سکول سے بھاگتا ہوا گرمی تھی جہرہ اس نے دیکھا سیمان پڑی بھی ہے اس نے کھولا پیا اس کے اندر اچھڈ پڑا تھا آئی 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 that kid was about six years old just imagine اس کے دل زندگی پڑی ہوئی آپ یہ سوچے اس کے ساتھ ہوا کیا اس سے فیگس کی اندر السرز ہوئے فائبروسرز ہوئی لیٹر آن he has gone through multiple operations even then وہ originality نہیں ہے یہ آپ سوچے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اسے میں روکسہ بھی کہاتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہماری مزاروں میں اگر آپ جائیں تو جو بلیچ ہوتا ہے yes assets باقیدہ وہ جو cold ring کی disposable اسی میں ملتا ہے اس وقت تو مطلب یہ ہماری جتنی بھی پاکستان میں کوئی قانون اگر ہے تو جتنے لوگ اس کو regulate کر رہی ہوتے ہیں مارکٹس کو دیکھ لیں ورنہ لوگ جلتے رہیں گے کوئی پاکستان قانون اگر آتا ہے آپ کو اس ایک اسپیکٹ کو کیوں دیکھ رہے ہیں نہیں خیر ڈاکٹر خاور صاحب ہیں ان کی بھی کال لیں گے اور مزید باتیں کریں گے مین مصد یہ ہے ان تمام چھوٹی چھوٹی باتیں یہ لیکن یہ چھوٹی باتیں کتنے بڑے بڑے حاصات جو ہے اسے جنام لے لیتے ہیں ان سے بچانا ہے مزید باتیں کریں گے جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی